بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر سائنس فرسٹیر لیکچر ففٹی ٹو کے ساتھ آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ اسنکرونس اینڈ سنکرونس ٹرانسویشن ہے اس سے پہلے پیرل اینڈ سیریل ٹرانسیشن کو ہم بسکس کر چکے ہیں تو اس میں سٹارٹ ہم کرتے ہیں آسینکرونس ٹرانسیشن سے آسینکرونس ٹرانسیشن میں ڈیٹا ٹرانسیشن لائن سے ون کریکٹر ایٹ ٹائم ٹرائیول کرتا ہے ون ون کریکٹر اور اس میں جو بیٹس ہیں ون بائی ون ٹرائیول کریں گے دو کریکٹر کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ فکس نہیں ہوتا کیوں کہ جیسے کی بورڈ ہے تو آپ ایک کریکٹر پریس کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا کریکٹر اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کہ آپ اتنے دیر کے بعد ہی پریس کرنا فوریوی کر سکتے ہیں دیر سے بھی کر سکتے ہیں تو دو کریکٹر کے درمیان میں جو ٹائم انٹرول ہے ہے وہ irregular ہوتا ہے وہ fix نہیں جبکہ ایک کریکٹر کے درمیان میں جو bits ہیں ان کا time interval fix ہوتا ہے اس کے درمیان میں جو data transmission ہے وہ ایک خاص sequence میں جس طرح heartbeat کا ہوتا ہے کہ ایک signal signal کا time duration جس طرح کل بھی example میں سمجھایا تھا serial transmission میں کہ جیسے ایک second کا اگر time ہو ایک تفاہ signal بھیجنے کا تو ایک second میں signal جائے گا پھر دوسرے second میں signal جائے گا پھر دوسرے second میں پھر signal جائے گا تو ہر signal کے transmit ہونے میں جو time interval ہے وہ fix ہوتا ہے لیکن two characters کے درمیان میں جو gap ہے وہ fix نہیں ہوتا وہ irregular ہوتا ہے اب receiving device کو sender نے data send کرنا ہے receiver نے receive کرنا ہے تو receiver کو کیسے پندل چلے گا کہ یہ signal جو آ رہے ہیں یہ data کے ہیں یا gap ہے idle state ہے تو اس میں دو signal خاص طور پر اس میں آتے ہیں start bit and stop bit one character کو جب ہم اس کی کوڈ میں دیکھتے ہیں تو اس کا ایک نمبر آ جاتا ہے اس کو جب binary میں convert کرتے ہیں تو eight digits میں one byte میں data one byte میں eight bits آگے eight bits کو data کو travel کرتے ہیں اب اس میں start bit zero stop bit one جس time میں ہم ایک عظم assume کر لیتے ہیں ایک time interval ہم ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ signal بھیجتا ہے یہ ہم عظم کر رہے ہیں بیسے تو ایک time میں ہنڈرز آف سیکنل جو ہے اس میں transmit ہوسکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ تو اس میں ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ signal send کرنا ہے کسی سیکنڈ میں جب signal transmit نہیں ہوگا تو receiving device کیا سمجھے گی کہ اب data آ رہا ہے کیونکہ start bit کیا ہے zero کہ جب current نہیں جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب data اس کے بعد وہ count کرے گا eight bits کو آگے جو eight bits ہوں گے eight second کا جو time ہوگا وہ اس data کا ہوں گا stop bit one اس کے بعد signal مسلسل transmit ہوتا کرے گا جو کہ ideal state میں آ گیا یا اس میں space state میں آ گیا کہ جس میں data جو ہے وہ travel نہیں ہو رہا جب ایک اور character transmit ہونے لگے گا again وہ کیا transmit کرے گا zero یعنی ایک second میں charge transmit نہیں ہوگا جسے receiving device کیا سمجھ لے گی کہ data آ رہا ہے تو a type of transmission in which data is transmitted character by character is called asynchronous transmission the time interval between character is not fixed not same یہ دو characters کے درمیان میں کی بورٹ سے آپ نے ایک کریکٹر آپ نے پریس کیا اب دوسرا کریکٹر آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک سیکنڈ بعد دو سیکنڈ بعد دس سیکنڈ بعد ایک گھنٹے بعد آپ پریس کریں کریکٹر can be transmitted at irregular intervals it is less as efficient and slower than synchronous یا synchronous transmission کی خاصہ slow ہوتا ہے اس کی مثال آپ یہ ہی سمجھ لیں کی بورٹ اور سی پیو سیسٹم یونٹ the asynchronous transmission uses start and stop bit start signal is sent when the character is about to be transmitted start signal کب بھیجے جاتے ہیں جب data transmit ہونے لگے a start bit has a value zero start bit کی value کیا ہے zero ہے یہ یاد رکھ لیں گے start bit کی value zero ہے it is called space rate the value zero indicate that character is about to be transferred کے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ character ہے یعنی جس time میں charge transmit نہیں ہوگا تو وہ receiving device کیا سمجھے گی اب data یعنی اب data کا ایک byte انہوں نے calculate کرنا ہے اس کے بعد zero کے بعد 8 bits جیسے ہی transmit ہوں گے اس کے بعد پھر stop bit transmit ہوں گے start bit کیا ہے one جو کہ مسلسل signal جو ہے وہ transmit ہوتا ہے یہ start bit کا zero ہونا اور stop bit کا one ہونا اس کے بھی کے پیچھے کیا logic ہے different devices جو ہیں اس تک signal مسلسل جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کو فوری طور پر جیسے plug and play different devices ہیں USB ہے جیسی آپ computer کے ساتھ connect کرتے ہیں فوری طور پر اس کا message یا اس کا icon وہ display ہو جاتا ہے computer کو اور computer کو کیسے پتہ چل جاتا ہے پل کیسے پتہ چل جاتا ہے ہم کوئی button یا کوئی detection کے لیے option تو نہیں دیتے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس USB port تک مسلسل signal جا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ USB connect کرتے ہیں تو وہ signal جو ہے again return ہو کر جب جائے دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ device connect ہو تو اس وجہ سے start bit جو ہے وہ مسلسل اس میں one one travel کرتا رہتا ہے stop bit جو ہے وہ کس سے zero کو کہ جب data transmit ہونا start ہوگا اس سے پہلے zero it alerts the receiver and it gets ready to receive the character the stop bit is transmitted at the end of each character ہر character کے آخر میں یہ stop bit ہوگا اور اس کے بعد یہ idle state one ہی آ جاتی ہے کہ جس میں مسلسل جو ہے وہ ایک ایک travel کرتا رہے گا جس کو mark state بھی کہہ سکتے ہیں it is a binary value of one a value of one in stop bit indicates that the line is idle idle state ہے کہ اس کے بعد data نہیں جا رہا آپ نے ایک character press کیا a press کیا پہلے zero transmit ہوا یعنی charge نہیں گیا receiver نے سمجھا آپ data آ رہا ہے اس کے بعد اے کے جو eight bits ہیں وہ travel ہوئے کہ charge جائے گا یا نہیں جائے گا اس time interval درمیان میں جو ہے وہ fix ہوگا اس کے بعد one one مسلسل جو ہے وہ travel کرتا رہے گا جب تک آپ کوئی اور character press نہیں کرتا جیسی آپ کوئی اور character press کریں گے اگین وہ پہلے zero transmit کرے گا تو receiver alert ہو جائے گا کہ اب ایک اور bite جو ہے وہ travel ہونے لگا تو اس کو mark state کہتے ہیں اس کا image ہم next page پر ابھی سمجھتے ہیں اس میں کہ جیسے sender ہے receiver ہے اب اس میں یہاں پر یہ چار bites اس میں یہ data کے کہ receiver پہلا ایک bite جس میں three bits نظر آ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ eight bits یہ ہیں جو کہ travel ہو رہے ہیں اب اس کے درمیان میں یہ درمیان میں two bites complete ہیں باقی جو ہے وہ data جیسے travel ہو رہا ہے تو اس میں درمیان میں جو gap ہے وہ fix نہیں ہے اس gap کے درمیان میں one one جو ہم سلسل travel کرتا رہتا ہے اب start bit zero ہے stop bit one ہے اور data data کے eight bits ہیں اب اگر اس میں جو data receiver میں one 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 یہ travel جب complete ہو جائے گا اس کے بعد next bite جب travel ہونے لگے گا تو پہلے کیا travel ہوگا zero پھر اس کے بعد three time one یعنی three time signal signal بھیجے گا پھر ایک دفعہ signal نہیں transport ہوگا پھر signal جائے گا پھر three time signal نہیں transport ہوگا تو eight bits وہ complete ہو جائیں گے جو time interval ہے میں نے کہا کہ ایک bite کے درمیان میں جو time interval ہے وہ fix ہوتا ہے جو bits کے درمیان میں time interval ہے اس کو ہم نے سمجھنے کے لیے one second کا time کی جیسے پہلے ایک second میں charge transfer نہیں ہوا اس کے بعد receiver نے سمجھا کہ اب data آ رہا ہے اس کے بعد eight second کا جو time ہے اس میں اس نے data کو assume کرنا ہے کسی second میں charge جائے گا تو وہ سمجھے گا one کسی second میں charge نہیں جائے گا تو وہ سمجھے گا zero جب eight bits complete ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ کیا transport کرے گا one اب اس میں یہ transmission کا way slower اس وجہ سے ہے کیونکہ ہر bite کے ساتھ two bits extra transfer ہو رہے ہیں start bit stop bit اگر 10 bites ہم transmit کرتے ہیں تو 20 extra transmit ہو گئے اسی طرح اس وجہ سے اس کی speed جو ہے وہ slow ہوتی ہے کیونکہ extra signal ہمیں transmit کرنے پڑتے ہیں اب اس میں اس میں ہر second میں جیسے data travel کرے گا تو one one bite اس وجہ سے اس کے دو bits extra travel کریں گے ہر bite کے ساتھ تو اس وجہ سے اس کی speed زیادہ slow ہوتی ہے لیکن یہ وہاں پر method use کیا جاتا ہے جہاں پر data transmission ہوتی ہی کم ہے جیسے example میں میں نے بتایا کی بورڈ سے system unit تک کہ آپ ایک second میں کتنے character press کر لیں گے one two ایسا تو نہیں ہے کہ hundreds of characters per second up type کر لیں تو وہاں پر زیادہ fast data transmission required نہیں ہوتی اس وجہ سے وہاں پر asynchronous way use کیا جا سکتا ہے جہاں پر زیادہ data huge amount میں data travel کرتا ہے وہاں پر method use ہوتا ہے synchronous transmission اس میں data packet by packet travel کرتا ہے جیسے انٹرنیٹ ہے اس پر data packet by packet travel کرے گا تو اس میں a type of transmission in which data is transmitted block by block is called synchronous transmission each block may consist of many characters اب اس میں ایک character نہیں travel کرنا اس میں کیا کرے گا different characters ہی کٹھے ہوئے ان کا ایک block بنایا ایک packet بنایا اس کے بعد اس کو travel کر دیا time interval between characters is same اس میں characters کے درمیان میں جو time interval ہے کیونکہ جب block میں ہوں گے characters تو درمیان میں start bit اور stop bit دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اگر وہ دس character کا ایک block ہے تو اس میں 80 bits ہی ہوں گے تو وہ calculate کر لے گا ہر 8 bit کے بعد وہ next character کو assume کر لے گا it does not uses start and stop bit it uses a clock to control the timing of being sent تو اس میں clock clock سے مراد کیا ہوتا ہے system clock system clock سے مراد کمپیوٹر کا time time یا جو arm routine میں clock کا ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ نہیں ہوتا system clock سے مراد ایک ایسا component control unit کا جو کمپیوٹر کی heart beat یا signal signal کو generate کرتا ہے کہ پر second کتنی بار signal جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے اس کو ہم system clock کہتے ہیں وہ control کرتا ہے اس کو information can be transmitted at single time with this type of transmission large amount of information ہم بھیج سکتے ہیں اس کی وقت میں کیونکہ ڈیٹا پیکٹ بنا کر سکتا ہے ترانسمنٹ کرتا ہے Synchronous transmission is much faster than asynchronous transmission because there is no gap between characters characters کے درمیان میں کوئی gap نہیں ہوگا اس کی یہ نیکس پیج پر image آئے گی تو اس میں مزید ہم اس کو سپرین کریں گے Transmission is suited for remote communication remote communication کون سو ہو گیا جیسے انٹرنیٹ ہے تو اس پر جب ڈیٹا ہم travel کرتے ہیں تو اس میں ڈیٹا پیکٹ بائی پیکٹ یا یا Synchronous Transmission mode ہی use کیل جاتا ہے یا اس کے علاوہ printer ہے اب دیکھیں کی بورڈ سے system unit کی طرف جب ڈیٹا جاتا ہے تو آپ ایک سیکنڈ میں کتنے کریکٹر پریس کر سکتے ہیں دو تین اس سے زیادہ نہیں پریس کر دی جب آپ نے ایک پیج ٹائپ کرنا ہوتا ہے تو اس پر ایک خاص ٹائم لگتا ہے دس منٹ پانچ منٹ بیس منٹ اختلف نمبر آف کریکٹرز پر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن جب آپ پرنٹ کرنے کی کمانڈ دیتے ہیں تو اتنا ٹائم ہی پرنٹ کرنے میں لگے ایک ایک کریکٹر کر کے وہ سینڈ کریں تو خاصا ٹائم لگ جائے گا اچھا خاصا ٹائم ہوگا آپ کہیں گے کہ پرنٹ کرتے وقت ٹائپ کرتے وقت تو ہم نے اسی سپیڈ سے جو ہماری سپیڈ ہے اس کے مطابق ہم نے ٹائپ کیا لیکن جب پرنٹ کرنے کیا تو ہم تو کہتے ہیں کہ جب پرنٹر پر اپشن پر کلک کریں تو ڈیٹا پرنٹ ہونا شروع ہو جائے اور فوری طور پر پیج پرنٹ ہو کر باہر آ جائے اس میں ڈیلے نہ ہو ایک ایک کریکٹر کر کے پرنٹ نہ کریں توں اس میں اسیس سپیڈ سے پرنٹر تک جو ڈیٹا ٹیبل کرتا ہے پرنٹس ٹائپ کی ٹائپ کیٹ پرنٹ میں ٹائپ کی ٹائپ کی ٹائپ کی ٹائپ کی ٹائپ میں اب اس میں یہاں پر دیکھ لیںینن کے سکنفڈ ہے ریسیور ہے اب اس میں ایک فریم بنا کر بلیک یا پیکٹ بنا کر اب یہاں پر دیکھیں ایک درمیان میں جو پیکٹ ہے ایک فریم پہلے ٹرانسپیٹ ہو رہا ہے ایک آگے ریسیس سینڈر میں آگے سینڈ کر رہا ہے درمیان میں جو ایک فلو ہے ایک پیکٹ کا اس میں دیکھیں کہ یہاں پر کتنے بیٹس کتنے بائٹس شو ہو رہے ہیں تین جتنے بھی بائٹس ہوں ان کو کمبائن کر کے ان کے درمیان میں گیپ نہیں ہوگا یہ جو ترمیان میں three dots ہیں یہ اصل میں show کر رہے ہیں کہ اس کے درمیان میں اور بھی جو bits ہیں جو bytes ہیں characters ہیں وہ موجود ہیں تو یہاں پر last میں اگر دیکھیں کہ two bytes کو combine ہے اس کے درمیان میں کوئی start اور stop bit نہیں ہے جس طرح asynchronous میں تھا تو اس طرح complete ایک packet بنا کر اس کو transmit کرے گا تو یہاں تک یہ question ہم نے دیکھا اس میں کہ synchronous اور asynchronous transmission کا کہ synchronous میں اور asynchronous میں difference کیا ہے کس طرح data travel کرتا ہے کوئی question کوئی چیز اس میں سمجھنا ہی ہو تو آپ اس میں number where sms کر سکتے ہیں یا call کر سکتے ہیں تو مزید وہ آپ کو explain کر دیں گے اوکے اللہ حافظ